شہباز شریف کی احتساب عدالت میں چوتھی پیشی وہ کلاسے مشافرات اپنی ڈائری میں لکھے نوٹس پڑھ کر سنائے شہباز شریف کو فیزیبلیٹی ریپورٹ سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا الڈی سے تفصیلات نے بطور اوپوزیشن لیڈر ان چیمبرز میں تفتیش ممکن نہیں تھی تفتیشی افسر کے دلائل ہلفن کہتا ہوں نیب حکام وہاں بھی تفتیش کرتے رہے شہباز شریف کا جواب عدالت میں دوران سماغ شہباز شریف کو بولنے سے منع کر دیا نیب ٹیم کی شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ میں مسید پندرہ روز کی توسیقی استعداء مزید جسمانی ریمانٹ مانگنا مزاق ہے شہباز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں نیب نے سافوانی کمپنی کیس میں پانچ اکٹوبر کو بلائیا لیکن آشیانہ میں گرفتار کیا گیا شہباز شریف کے وکیل کے دلائل پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی مخالفت ایک اور گرفتاری شہباز شریف رمضان شگر میلز کیس میں بھی گرفتار رمضان شگر میلز کیس میں شہباز شریف کی گرفتاری آج ٹالی گئی ملکہ قریب نالا بنایا گیا نیب بکیل بارس علی شہباز شریف کی آمد سے قبل لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد جماع کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں دھکم پیل لیگی کارکنوں کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش بکلا اور پولیس میں بھی تلق کلامی حمزہ شہباز اور خاجہ عمران نظیر عدالت کے باہر موجود خواتین کارکن بھی سرا پہتجاج نارے بازی وزیر آسم وزیر آلہ اور ڈی جی نیپ کا گھٹ چوڑ نون لی کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر پیشی پر حکومت کا خوف پڑ جاتا ہے جتنے مرزی کنٹینر لگا لیں حکومت کو مہنگائی کا جواب دینا پڑے گا رہنما نون لیگ مریم آرنگزیب کی لاہور نورت کے گفتگو خواتہ عمران نظیر بولے حکومت صرف فیس بک پر چل رہی ہے اصل حکمران اور حکومت جلد باپس آئے کی جوڈیچل کامپلیکس کی سیکیورٹی سخ پولیس اینٹی رائٹ فورس اور رینجرز کے ایک ہزار اہلکار تائینات احتساب عدالت کو جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر سیل ایمیو کالیج روڈ، لائر مول روڈ اور سیکٹیریٹ چوک سے ملحی کا راستے بند چڑ چوک سے سیکٹیریٹ، جین مندیر سے ایمیو کالیج اور چوبرجی سے ایمیو کالیج کے راستے بھی سیل ٹرافک کا شدید دباؤ، راستے بند ہونے سے طلب آؤ اور شہریوں کو شدید مشکلات نیب ٹیم شہباز شریف کو دس بجے پی آئیے کی پرواز چھے پانچ ایک سے اسلامباز سے لہوت لائی حج ٹرمینل سے پولیس، نیب اور رینجرز کی گاڑیوں کے کافلے میں عدالت لائیا گیا ائرپورٹ پر سیکٹی سخت کی گئی لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کا معاملہ داتہ دربار کا مقام این وقت میں تبدیل وزیراعظم عمران خان آج ریلوے سٹیشن کے سامنے مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھیں گے تیاریا مکمل مسافر خانے کے طرف میں سیکیورٹی ہائی الڈ سراغ رسا کتوں کی مدد سے تلاشی ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران اور چیف انجینئر کا ریلوے سٹیشن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور داتہ دربار کے سامنے عملے نے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے سترہ درخت کار دیئے لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن سینئر وزیر عبداللیم خان کا درختوں کی کٹائی کا نوٹس حکام سے جواب طلب داتہ دربار کے سامنے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے کام جاری بلدوزر، رولر، ٹوین اور ٹریکٹروں کی مدد سے کامی راتھی کام موسیقی